اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں اور ہم سے ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال بھیجتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضوابط و قوائد ہیں ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو جواب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشت ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد گلفام ہے میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں دلی میں ٹرک چلاتا ہوں مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ گیر مسلم جو بھیق مانگنے والے سڑکوں پر مل جاتے ہیں ہمیں وہ بھیق مانگتے ہیں تو ان کو بھیق دینا کیسا ہے یہ قرآن اور حجیث کے روشنی پر آپ ہمیں بتائیں یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر غیر مسلم نون مسلم بھی بھیق مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں تو کیا ان کو بھیق دے سکتے ہیں ان کا تاؤن کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ ان کا تاؤن کر سکتے ہیں انہیں بھیق دے سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور سے جو بھیق مانگنے والے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بے ضرر ہوتے ہیں آپ کی کوئی دشمن نہیں ہوتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی غربت میں اپنی پریشانی کے ویسے آپ سے کچھ بھانگتے ہیں تو ان کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ آپ کے مخالف نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں اچھا سلوک کر سکتے ہیں بڑکی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین میں قرآن مجید میں اس اسلحے میں رہنمائی کی ہے سورہ ممتینہ آیت آٹھ میں اللہ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس بات سے نہیں روکا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے نام پر مذہب کے نام پر دھرم کے نام پر تم سے جھگڑا نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان تبرروہم کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَتُقْسِتُوا إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَتِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو نون مسلم مذہب کی بنیاد پر تم سے جھگڑا نہیں کرتے تمہارا خون نہیں بہاتے تم کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں یعنی تم کو تکلیف نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ تم نیکی کرو بھلائی کرو اچھا سلوک کرو انصاف کرو اللہ تمہیں اس باس نہیں رکھتا تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں جو غریب ہیں جو پریشان ہیں یا جو غریب نہ بھی ہو آپ کا مخالف نہیں ہے آپ کا دشمن نہیں ہے آپ کو پریشان نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں احسان کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں دی کا پیچھے اور ایک آدمی کھڑا رہتا ہے کیا وہ صحیح ہے نہیں یہ ہمارے گھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی کشادہ جگہ نہیں ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ ایمام آگے کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک آدمی اس طرح سے جماعت بنا سکتے ہیں تو کیا اس طرح جماعت بنا سکتے ہیں تو دیکھیں سو سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنی تنگ جگہوں پہ نماز کے بارے میں نہیں ستنا چاہیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں تو آپ وہیں پہ بھی بہت ساری جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں آپ تھوڑی دیکھ لیے جماعت بنا سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مسجد ہو اگر مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہیں اور جماعت بنانا چاہتے ہیں تب تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہاں پہ کہ آپ آخر کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک کے بعد ایک کے کھڑے ہونا پڑتا ہے تو سر سے پہلے تو یہی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ صورتحال نہ ہے رہی بات یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر کئی لوگ ہین ساتھ میں اور جماعت بنانا چاہیں تو یہی ایک شکل نکل سکتی ہے دوسری کوئی شکل نہیں نکل سکتی ہے تو پھر مجبوری میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے البتہ بعض علماء کا یہ قول ہے ان کا یہ فتوہ ہے کہ اکیلی نمار نہیں ہوتی ہے یعنی صف کے پیچھے تنہال آدمی کی صف نہیں ہوتی ہے تو یہ کچھ نمار کی رائے ہے لیکن راجے انشاءاللہ یہی ہے صحیح بات ہی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اکیلی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اور اگر اس کے علاوہ واقعی کوئی صورت نہیں بنتی ہے کوئی شکل نہیں بنتی ہے اور اس طرح سے بھی جماعت آپ بنا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مجبوری ہوتا ہے ایسے نہیں ملکہ آپ اپشنل ہو تو نہیں ایسا نہیں کہ آپ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں پھر آپ اس طرح سے جماعت بنائیں بھی آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے وہ بھی عارضی پرماننٹ نہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن عارضی ایسا نہیں ہے کہ آپ لائف پوری زندگی ایسی ہی نما پرتے گزارتے ہیں کسی اور جگہ پہ جائیے جہاں آپ سکون سے مزید میں نما پڑ سکتے ہیں کسی مسئلے پہ صحیح سے صحیح دھنگ سے باعجماعت نما پڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ پوری زندگی آپ کو ایسے ہی قربانی دینی ہے تو آپ وہ جگہ چھوڑ دیں آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے تو عبادت کے لیے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ کیوں نہیں جا سکتا ہے تو واقعی اگر ایسی کوئی دشواری ہے کام کاج میں کوئی کمپنی ہے کوئی ایسی چیزیں جہاں آپ کو اتنی دکت آ رہی ہے اور کوئی انتظام نہیں آپ کے لیے وہاں پہ تو آپ وہ جگہ چھوڑیے اور وہیں پر وہیں پر کچھ فاصلے پر آپ آگے پیچھے دائیں باجیو دیکھئے سرچ کیجئے کوئی اور جگہ بھی آپ کو مل سکتی ہے جہاں سکون سے آپ نوار پر سکتے ہیں اور میں یہ دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے ایک سوال تھا کہ ہمارے گھر میں قریباً تیس سال پرانی قرآن شریف ہے نئی بھی ہے لیکن پرانی والی استعمال کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے اور وہ پھٹ رہی ہے بھی اس کو جب بھی کھولیں گے تو اس کے کچھ پنے گر جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور میں نے ایسا سنا تھا کہ پھٹی بھی جان نماز پہ نماز نہیں پڑھتے اچھی ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی جونے والی پہ پڑھنے کے لیے ہم بھی سکون ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کا سوال جو ہے اس کا واجے جواب چاہتا ہوں انشاءاللہ شکریہ رضا کرنا خیال یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو قرآن کے پرانے نسخے اور جائے نماز پرانی جائے نماز کو لے کر سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس قرآن کے ایک پران نسخہ ہے جو فٹا ہوا ہے جب اس کو اٹھاتے ہیں تو ورک گر پڑتا ہے تو اس حالت میں اس کو لے کر پڑھ سکتے کی نہیں حالانکہ نئے نسخے کا بندوبست ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے نئے قرآن بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے جائے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جائے نماز ہے بڑی پرانی ہے اور وہ ہٹ چکی ہے تو اسی کو برقرار رکھیں حالانکہ دوسری جائے نماز بھی کہتے ہیں تو دیکھئے یہ ساری چیزیں نامعلوم کہاں سے لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی چیز پر ہمیں عبادت کر رہے ہیں تو وہ جگہ چھوڑنا نہیں ہے مسلح چھوڑنا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نماز کہیں پہ بھی ہو جائے گی اصل چیز نماز ہے مسلح قسم میں کوئی رول نہیں ہے جو مسلح ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ آپ کے ثواب میں اضافہ کر دے اس کا اسے سے میں کوئی کردار نہیں ہے اس لئے اگر آپ بدل سکتے ہیں تو بدلئیے بلکہ آپ کو بدلنا بھی چاہیے اللہ رب العالمین کا کہنا یہ ہے کہ نماز کے لئے آؤ تو زینت اختیار کرو تو زینت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ مسلح آپ چنجھ کر دیں نیا لائیں اچھا لائیں تو اچھا لائیں کیوں پرانے مسلح پر آپ مسیر ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سائے لوگ نماز میں زینت اختیار کرنے کے بارے انہیں نہیں سوچتے کہ صفائی چترائی ہو بہت ساری مساجی میں دیکھیں گے گندی سڑی ہوئی ٹوپی رکھی ہوئی ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے وہ گندی سڑی ہوئی ٹوپی سر پر رکھ کے نماز پڑھتا ہے حالانکہ وہ ٹوپی لگا کے اپنے چار دوستوں میں نہیں بیٹھ سکتا ہے اتنی اس کو خود کی توہین محسوس ہوگی لیکن نماز پڑھتا ہے وہ ٹوپی لگا کے ایسے جائے نماز کا مسئلہ ہے ایک پھٹی پرانی جائے نماز ہے اور چونکہ بہت زمانے سے ہے آپ کے پاس تو آپ پہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے اور نئی جائے نماز ملینا اگر کوئی کپڑا آپ کا پھٹ گیا پرانا ہو گیا تو کیا آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ کہیں گے کہ نہیں بہت پرانا ہے ہم اس کو پہنتے رہیں گے تو آج آدمی ہر چیز کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اور نئی چیزیں لے رہا ہے لیکن عبادت کے مسئلے میں وہ چاہتا ہے کہ نہیں وہی چیزیں باقی رہیں بھائی دیکھیں اللہ کے نسم کی یہ بھی حدیث ہے پاکی صفائی سترائی یہ آدھا ایمان ہے تو یہ چیزیں طہارت میں پاکی میں آتی ہیں کہ آپ کا کپڑا پاک ہو مسلح پاک ہو دیا ہے نیا یہ جو پرانا ہے گندہ ہے پھٹا ہوتا ہے تو آپ کو چینج کرنا چاہیے اگر آپ ہر چیز ویسے ہی مینج کرتے ہیں پھٹے پھٹے کپڑے پہنتے ہیں پھٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں پھٹا ہوا بستر استعمال کرتے ہیں پھٹا ہوا ٹوٹا پھٹا گھر آئے یعنی ہر چیز آپ کی پرانی ہے آپ کا پورا سیٹ اپ ویسا ہی ہے کہ جو ایک بار ہو گیا ون ٹائم لائف ٹائم اب اس کو ہم چینج نہیں کریں گے کہ ایسا پھٹ گیا ٹوٹ گیا کچھ بھی ہوئی تو ٹھیک ہے آپ چلائیے جائے نماز کو بھی اسی کے ساتھ چلائیے لیکن آپ کا گھر نیا ہونا چاہیے آپ کا کپڑا نیا ہونا چاہیے آپ کا موبائل نیا ہونا چاہیے آپ کا سب کچھ نیا ہونا چاہیے پورانی ہو تو صرف جائے نماز یہ کیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ویسے نماز تو انشاءاللہ مسجد میں آپ جا کے پڑھتے ہوں گے گھروں پہ جو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے وہ سنتوں کا ہے فرض نماز کے لئے تو مسجد امام مسئلے کا کوئی سوال ہی نہیں یہ جو نفیل نماز ہے سنت ہے اسے گھر پہ آدمی پڑھ سکتا ہے مسئلے پڑھ سکتا ہے بے غیر مسئلے کے بھی پڑھ سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ مسئلہ ہو کوئی بھی چیز بچھا کے پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کا دوسرا سوال قرآن کے نسخے سے متعلق ہے کہ پرانا قرآن کا نسخہ ہے لیکن وہ فٹ جا رہا ہے جب بھی نکالتے ہیں گر جا رہا ہے تو دوسرا نسخہ ہم لے سکتے گئے دیکھیں پرانا قرآن کا نسخہ ہے اگر اللہ نے آپ کو فراوانی دی ہے اور آپ جیسا کہ میں نے کہا مسئلے کے بارے میں کہ آپ گھر کی ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں نیا لیتے ہیں پرانا آپ چینج کرتے ہیں تو یہ جو پرانے نسخے ہیں اس کا جو بھی شرعی طریقہ ہے مثال کے طور پر آپ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ قرآن کے جو نسخے کار آمد نہیں تھے استعمال میں نہیں تھے ان کو انہوں نے جلا دیا تھا تو اس طرح سے انہیں طلف کر دیا تھا تو آپ بھی یہ نسخے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوگی اور آپ گرتے ہیں پڑتے ہیں صحیح سے آپ اس کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو آپ کو کہیں پہ جلا دینا چاہیے تاکہ یہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہوگی اور یہی طریقہ صحابہ کرام سے ثابت ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے یہی طریقہ ثابت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کو چینج کر دینا چاہیے اگر آپ ہر چیز قرآنی رکھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلا وجہ کھرچے نہ کریں ہر معاملے میں کپڑا لتا اڑنا بچھانا اور گھر ہر چیز کو آپ پرانا ہی استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ رکھے رہیے اس کو لیکن اگر مارکیڈ میں دیکھیں نئے نئے قرآن ہے قرآن کے نئے نسخے خوبصورت صفات ہیں بہت امدہ ہے ہر چیز میں اگر آپ بہتری چاہتے ہیں کہ آپ پرانا کپڑا نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اچھا ہو سب کچھ تو قرآن بھی ایک اچھا لیجئے خوبصورت لیجئے اچھے اوراک والا قیمتی اچھا سا قرآن لکھئے تاکہ اس کو پڑھیں آپ اتمنان کے ساتھ اور کوئی دکت نہ ہو کوئی دشواری نہ ہو یہ قرآن کے صفات پھٹے ہیں اس میں آپ رکھیں جب بھی آپ کھولتے ہیں آپ کو دکت ہوتی تو اس راہ سے بھی شیطان آپ کو برکا سکتا ہے کہ کون جائے قرآن کھولیں کوئی صفات گیج جائیں ادھر ادھر ہو جائیں اور پھر بحرمتی کے بھی اس میں امکانات رہتے ہیں کہ آپ کھولیں گے صفات گلیں گے ادھر ادھر ہو جائیں اس سے اچھا آپ اس کو چینج کر دیجئے اور یہ قرآن اگر آپ اس کو کہیں سبھال کے طلب کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی مذہبالوں کو دے دیجئے ان کے پاس پورا سیٹ اپ ہوتا ہے پولے جا کے کہیں پر اس کو دفن کر سکتے ہیں یا جلا سکتے ہیں جو بھی ان کو کرنا ہے اس طرح سے اس کو ختم کر کے دوسرا قرآن وہ آپ کو دلا دیں گے یا آپ کہیں سے لے سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے یہ قرآن کی پرانے نسخوں کا مسئلہ ہو یا جائے نماز کا مسئلہ ہو اسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اسے آپ چینج کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کی لائف اسٹائل یہی ہے کہ ہر چیز آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی بہتری کا تغازہ یہی ہے کہ آپ اس کو بھی آپ نیا لے لیں امید دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آپ آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ آوڈیو میں سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اگر آپ کی جانتی کی طفول کردیں کہ یہ محطہ آئید میں مہتر ہیں آپ کو دائینا اگر آپ ساوڈیو میں اگر آپ کو بھی روایت آپ دیکھے اب بیان کردنے کو بہتر Shake روایت سے کی ہے امام ناظرین روایت سے کی ہے امام سوال تکریے جبکہ امام یہ ہے بیانتا امام صاحبی تو امام شیخ شیبر بانی بہتر یہ ہمارے ایک بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں جس سے کچھ لوگ یہ استلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا چاہیے وہ روایت یوں ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی یہ ایک لمبی روایت ہے ایک لمبا واقعہ ہے اس سے بہت سارے محدثین نے روایت کیا انہی میں سے ایک امام حاکم بھی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ باقی لوگوں نے تو برحال روایت کر دیا کوئی حکم نہیں لگا لیکن امام حاکم نے اس کو روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے جبکہ امام زہبی نے اس کو موضوع کہا ہے شیخ خلوانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع کہا ہے تو دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موضوع منگڑت ہے جیسا کی شیخ خلوانی رحمہ اللہ نے کہا ہے زعیفہ میں اور خود امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو موضوع کہا ہے منگڑت کہا ہے مسترک حاکم جو کتاب امام حاکم رحمہ اللہ کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے نیچے امام زہبی رحم اللہ کی تعلیقات ہیں یعنی امام حاکم حدیث نکل کرتے ہیں کوئی حکم لگاتے ہیں اور ان کی اس کتاب پر امام زہبی رحم اللہ نے بھی خدمت کی ہے کام کیا ہے اور وہ ایسی حدیثوں کے نیچے اپنا بھی کوئی تفسرہ ڈالتے جاتے ہیں تو یہ روایت جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں جس کے حوالے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس روایت کو امام حاکم رحم اللہ نے جہاں نکل کیا ہے وہیں پر بلکل نیچے امام زہبی رحم اللہ نے فرمایا کہ ازنہو موضوعن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع روایت ہے منگھلت ہے ایسے امام زہبی رحم اللہ کی کتاب میزان ہے میزان الاعتدال اس میں بھی امام زہبی رحم اللہ نے اس روایت کو باطل کا ہے جھوٹی روایت کا ہے اور شیخ علبانی کا نام تو آپ نے لیا کہ انہوں نے جھوٹی کا ہے رہی بات امام حاکم رحم اللہ کی کہ جب یہ روایت واقعی موضوع ہے منگھلت ہے تو انہوں نے صحیح کیوں کہہ دیا تو دیکھیں امام حاکم رحم اللہ بہت بڑے محدیث ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے علم حدیث میں ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہو کہ کس پائے کے محدیث ہیں تو آپ ان کی کتاب علوم الحدیث پڑھیں آپ کو پتا جل جائے گا کہ کتنے بڑے محدیث ہیں ان کی کتاب ہیں معرفت علوم الحدیث تو اس کتاب میں امام حاکم رحم اللہ کی حدیث دانی اور اس فن میں جو ان کی محارت ہے وہ جلگتی ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی کتاب جو مستدرک ہے اس میں ایسا کیوں ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستدرک حاکم کو امام حاکم رحم اللہ نے جب لکھا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی ہم رف کر رہے ہیں بعد میں اس پر نظر سانی کریں گے نئے سرے سے اس کو چیک کریں گے دیکھیں گے تو امام حاکم رحم اللہ نے اس کو ایسے ہی مسعودہ تیار کیا اور دوبارہ نظر سانی نہیں کر سکے اور بہت ہی سورت کے ساتھ تصرر کے ساتھ یعنی بہت ہی جلدوازی میں انہوں نے جو بھی حکم لگایا ہے لگایا ہے ان کا خود یہ خیال تھا کہ دوبارہ نظر سانی کریں گے اور باریکی سے دیکھیں گے لیکن امام حاکم رحم اللہ باریکی سے دیکھ نہیں سکے اور ان کا انتقال ہو گیا اور اس کتاب میں یہ کمی رہ گئی اسی کو امام حاکم رحم اللہ کے تساہل سے تعبیر کیا آتا ہے کہ امام حاکم رحم اللہ تسحیم میں متساہل ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام حاکم رحم اللہ تسحیم میں متساہل ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپنی کسی بھی کتاب میں کہیں بھی وہ کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو یہ ان کا تساہل ہے بلکہ مراج صرف یہ مستدرہ کی یہ خاص کتاب ہے کہ اس خاص کتاب میں جب وہ حکم لگاتے ہیں تو اس میں ان کا تساہل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سہ سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حاکم رحم اللہ کی اس کتاب میں ان کا تساہل ہے وہ ٹھیک طرح سے اس کو نظر سانی نہیں کر سکے اور جس میار کی کتاب ہونی چاہیے اس میار کی وہ نہیں بتا سکے یہی وجہ ہے کہ امام زہبی رحم اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب پر کام کیا جائے تو امام زہبی رحم اللہ نے اس کتاب کی ترخیص کی ہے تلخیص المستدرک کہتے ہیں اس کو تلخیص المستدرک لزہبی تو امام زہبی رحم اللہ نے ایسی وہ احادیث جہاں دیکھا ہے کہ امام حاکم رحم اللہ تساہل کے شکار ہو گئے ہیں اور وہ صحیح سے حکم نہیں لگا سکے تو اس کے نیچے امام زہبی رحم اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تعاقب کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں تعلق لگاتے ہیں تو یہ روایہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حاکم نے صحیح کہا ہے تو اس کے فوراں نیچے آپ دیکھیں گے امام زہبی رحم اللہ اس کو موضوع بتا رہے ہیں یہ موضوع ہے منگھڑت ہے بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود امام حاکم رحم اللہ نے بھی اپنی دوسری کتاب المدخل میں اس چین کے بارے میں اس سنت کے بارے میں جس سنت سے یہ روایت آئی ہے اس سنت کے بارے میں یہ کلام کیا ہے کہ اس کا اقراوی ہے عبد الرحمن وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے تو امام حاکم نے خود فیصلہ کیا کہ یہ اپنے والد سے موضوع منگھڑت روایتیں بیان کرتا ہے کوئی بھی شخص جو حدیث کا شور رکھتا ہے علمی حدیث کا وہ ان کی روایت دیکھے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ یہ جھوٹی منگھڑت روایتیں ہیں تو اگر امام حاکم کی بھی بات کریں تو امام حاکم نے گرچے اپنی کتاب مستدرک میں صحیح کہہ دیا ہے لیکن یہ روایت جس چین سے آئی ہے اسی چین اسی سنت کو موضوع کہا ہے منگھڑت کہا ہے اپنی دوسری کتاب المدخل میں تو یہ سچائی ہے اس پوری روایت کی کہ حقیقت میں موضوع ہے منگھڑت ہے اسے صحیح کہنے کی کوئی گنجائش نہیں کوئی راستہ نہیں ہے امام حاکم رحم اللہ نے اگر ایک جگہ کہہ دیا تو دوسری جگہ اس کے سنت کو موضوع منگھڑت بھی قرار دیا ہے اس لئے امام حاکم رحم اللہ کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے مزید یہ کہ مستدرک میں علماء جانتے ہیں خود امام زہابی رحم اللہ نے بھی کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حاکم تساہل کے شکار ہیں اور یہ بات علم دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے اس لئے اس روایت کو پیش کرنا اور امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح کا حوالہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے بلکہ اگر ہم یہاں تک تسلیم کر لیں کہ کسی مستند امام نے اس حدیث کو صحیح کہا بھی امام حاکم نے امام حاکم کے علاوہ بھی اگر کسی نے صحیح کہا ہو اور اس کی سند میں گڑھ بڑی ہو وہ روایت ٹھیک نہ ہو تو ہم کسی کے صحیح کہدین اسے صلیح اس کو صحیح مان لیں گے بلکہ ہر عالم کو یہ حق ہے کہ وہ از خود چیک کرے اگر وہ مطمئن ہے تو مانے گا مطمئن نہیں ہے تو وہ فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہے تو حقیقت میں امام حاکم رحم اللہ کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح وہاں گرچے لکھ دیا لیکن دوسرے جگہ اس کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں اس لئے وہ روایت کیا ہے جھوٹی ہے منگرت ہے میری معلومات میں کوئی بھی مستند امام نہیں ہے جس نے اس روایت کا دفع کیا ہو اور اس کو صحیح کہا ہو اور اس کے صحیح کہنے پر اس کو اسرار رہا ہو ایسا کوئی محدث میری معلومات میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ مضمون قرآن کے مضمون کے خلاف ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی حدیث کو قرآن کے مضمون کی وجہ سے رد کر دیں گے ایسی باتیں لیکن اگر کوئی جھوٹی روایت ہے منگرت روایت ہے اور قرآن بھی اس کے خلاف ہے تو پھر قرآن کا بھی حوالہ دینا چاہیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطر سزد ہوئی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کئی جگہ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی معافی کا بھی ذکر کیا ہے توبہ کے ذکر کیا سور بقرہ میں ذکر لیکن کہیں پہ بھی اللہ رب العالمين یہ ذکر نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا مانگی تھی بلکہ دعا بھی ذکر ہے قرآن میں الفاظ ذکر ہیں سندھے کے ذکر ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دائریکٹ اللہ رب العالمين سے آدم علیہ السلام نے مغفرت طلب کی معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا تو یہ معاملہ ہے کہ ایک تو یہ روایت جھوٹی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ روایت ٹکرا رہی ہے قرآن کی مضمون سے بھی اس لئے ظاہر ہے کہ جو قرآن بیان کرے گا اللہ جو بیان کرے گا اس کو ہم سچا مانیں گے کہ ایک ایسا راوی جس نے جھوٹی حادثیں بیان کی ہو جس نے موضوع منغرت روایتیں بیان کی ہو اس پر ہم اعتماد کریں گے ہرکیز نہیں قرآن کا جو مضمون ہے اسی پر ہم اعتماد کریں گے اللہ رب العامین نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ آدم علیہ السلام سے گلتی ہوئی تو اس طرح سے انہوں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس میں وسیلے کی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گلتی ہوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے نبی سے کہاں گلتی ہوتی ہے نبی تو معصوم انہیں خطا ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی معصوم انہیں خطا ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی بشری تقاضی کے مطابق کچھ ہو جائے لیکن گناہ نہیں ہوتا غلطی نہیں ہوتی اب رہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا کیسے ہوگی تو آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی تب وہ نبی نہیں تھے وہ جنت میں تھے جب وہ نبی بنے ہیں دنیا میں آئے ہیں تب ان کو نبوت ملی ہے اور اس ٹائم ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی جب ان سے غلطی ہوئی تب وہ نبی نہیں تھے تو نبی بننے سے پہلے اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء سے بھی غلطی ہوتی انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی برحال آپ کا جو سوال ہے جس روایت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح بات یہ واضح بات یہ کہ وہ روایت جھوٹی ہے یا منگرہ تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امید دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سوال یہ ہے کسی نون مسلم یا ہندو کو گھر قرائے سے دے سکتے یا دکان جس میں وہ مرتی پوجا بھی کرتا ہوں دکان قرائے سے دیتی تو اس صبح دکان کھلتا اس ٹائم میں مرتی پوجا کرتا ہے سام کو بھی مرتی پوجا کرتا ہے تو دکان وہ قرائے سے دینے پیسہ حرام کا ہوگا ہے جائز کو ہوگا محر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی دکان ہو کوئی مکان ہو اسے غیر مسلم کو نون مسلم کو قرائے پر دے سکتے کی نہیں ایسے نون مسلم کو جو صبح و شام اس میں پوجا کرتا ہے صبح بھی مرتی پوجا کرتا ہے شام کو بھی مرتی پوجا کرتا ہے تو ہم نے اگر اپنی کوئی دکان اور اپنا کوئی مکان اسے قرائے پر دیا ہے تو کیا وہ کمائی حلال ہوگی کی نہیں کیونکہ وہ مرتی پوجا کرتا ہے نہیں ہے تو دیکھئے غیر مسلم کو نون مسلم کو گھر مکان قرائے پہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جہاں تک مورتی پوجہ کی بات ہی ہے اس کا اپنا مذہب اپنے مذہب کی حساب سے کر رہا ہے آپ اس سے نہیں کروا رہے ہیں وہ بالکل جو ہے مورتی پوجہ کرے گا اس کا مذہب ہے تو کرے گا آپ اس کو روک تھوڑی سکتے ہیں لیکن جو آپ نے گھر دیا اصل میں وہ مندر بنانے کے لیے نہیں دیا اس کو رہنے کے لیے دیا تو گھر یہ رہائش گاہ ہے اس کو رہنے کے لیے آپ نے دیا ہاں اگر کوئی آپ سے جگہ مانگیں کہ لاؤ بھائی آپ جگہ دے دو آپ کو نہ گھر دے دو اس میں ہم مندر بنائیں گے پوجہ کریں گے صرف پوجہ کیلئے تو بات الگ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ گھر دیجئے رہنے کے لیے دکان یا مکان دیجئے کوئی دکان دیجئے ہم اس میں کچھ سامان بیچیں گے اور وہ صبح و شام اپنے مذہب کے مطابق پوجہ کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دکان کو یا مکان کو اس سے قرائے پہ دینا یہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہوتا یہ معاملات کا مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ نون مسلم سے ایسی کوئی تعلقات نہیں رہ سکتے خود اہد رسالت میں اہد صحابہ میں گھر مسلموں سے مسلمانوں کے تعلقات ہوا کرتے تھے لین دن ہوا کرتا تھا تجارت ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اس میں اگر کوئی قبات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بتائی ہوگی اللہ علیہ وسلم کی کئی آدیس ہیں جہاں یہ کہا ہے کہ فلاں برتن میں مت کھاؤ پیو فلاں برتن میں ایسا مت کرو کیونکہ ان برتنوں میں شراب وغیرہ استعمال ہوتی تھی وہ لوگ استعمال کرتے تھے تو ان چیزوں سے آپ نے منع فرمایا لیکن یہ چیز کی گھر کرائے پر مت دینا واننا اس میں مورتی پوجا کریں گے یا ایسا کریں گے ویسا کریں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اس لئے آپ گھر کرائے پر دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دکان بھی کرائے پر دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مورتی پوجا کر رہا ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ پر اس پر کوئی عبال نہیں آگیا کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ رہائش ہے کہ آپ اس کو پوجا کے لیے نہیں دے رہے آپ اس کو رہنے کے لیے دے رہے اصل مسئلہ رہائش کا ہے ہاں اگر کوئی پوجا پارڈ کے لیے مانگتا ہے آپ کا گھر یا آپ کی دکان یا کسی غلط کام کیلئے مثلا شراب بیشنے کیلئے مانگتا ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنی دکان دے دو ہم اس میں شراب کی دکان کھولیں گے تو آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں ملکل نہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی آپ کا گھر قرائے پہ لیا ہے اور گھر میں بیٹھ کے کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کا وعبال آپ کے اوپر نہیں آئے گا اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے اور معاملہ صرف نون مسلم کا نہیں رہ جاتا ہے خود مسلمان کیا یہ دودھ کے دھلے بھی ہیں یہ بھی بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں گھروں میں کہ جو اسلام میں جائز نہیں ہیں مثال کے طور پر ناچ گانا یا گھر میں ٹی وی لگا کے اس میں ناچ گانے دیکھنا یہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مسلمان کرتے ہیں آپ دھلڑے کے ساتھ ان کو روم دے رہے ہیں گھر دے رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب پابندی لگائیں گے تو پھر بچے گا کون آپ کس کو دیں گے اپنا گھر قرائے پر کس کو دیں گے نون مسلم نہیں مسلمان میں بھی کس کو دیں گے بہت ساری مسلمان ہیں بلکہ دیکھیں اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا نماز ترکننا نماز کے وقت سونا آپ کسی کو دیں گے نماز پڑھتا ہے نہیں نماز کی ٹائم پر سو رہا ہے یہ بھی تو غلط ہے تو یہ بھی تو سوال اٹھے گا نا کہ بے نمازی کو گھر دے سکتے کی نہیں دے سکتے یا جھوڑ بولتا ہے اس کو گھر دے سکتے کی نہیں تو کوئی بھی انسان آپ کو مکمل نہیں ملے گا جو ساراپا جو ہے نیک ہو اس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو اس سے کوئی گلتی نہ ہوتی ہو تو کوئی گلتی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے آپ گھر شرک کرنے کے لئے گناہ کرنے کے لئے نہیں دے رہے ہیں آپ گھر اس کو رہنے کے لئے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ کسی کو بھی گھر قرائے سے دے سکتے ہیں بس اتنا دھیان لے کہ وہ رہائش کے لئے آپ دیں یا دکان دیں تو جو حلال کاروبار کے لئے آپ دیں حرام کاروبار کے لئے گھر میں رہتے ہوئے کچھ غلط کر رہا ہے یا حلال کاروبار شروع کیا ہے اب حلال کاروبار کرتے ہوئے صبح و شام اس کی کوئی غلط ایکٹیوٹی ہے تو اس سے آپ کی کمائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو گناہ ملے گا وہ جو غلط کر رہا ہے اس کو گناہ ملے گا لیکن آپ کا جو انکم ہے جو قرائے کا پیسہ ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے امید دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وابا روح کیا تو شیخ میں تنصیر سرور اوڈیسر چمپو سے تعلق رکھتا ہوں شیخ ایک سوال تھا کیا کھولا وہ کواں کا پانی پی سکتے ہیں شیخ ایسے کھولی چیز بیماریاں ہوتے ہیں وابا ہوتے ہیں شیخ تو کواں تو کھولا ہوا ہے تو اس کو ڈھاک دینا بہتر رہے گا یا کھولا چھوڑ دینا بہتر رہے گا لوگ جھاکتے ہیں تو بہتر پانی پیتے ہیں تو بہتر رکھے شیخ ڈھاک دینا اگر اللہ نے دولت دیئے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے تو میں مقتصندہ نہیں پوچھنا چاہتا تو شیخ کواں کے تعلق سے کچھ قرآن حدث کے روشنے میں شیخ پیس کر دیجئے مسائل کو بڑی مہربانی ہوگی بارک اللہ حفیق یہ ہمارے بھائیں ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ کواں وغیرہ ہو تو اس کو ڈھاک دینا چاہیے کہتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں اللہ نے دولت دیئے تو ڈھاک کے رکھنا چاہیے ہم کھلا کیوں رکھیں گے تو اصل ان کا پوچھنے کا مقصدی ہے کہ کوئن کو ڈھاکنا چاہیے کہ نہیں ڈھاکنا چاہیے تو دیکھیں جہاں تک کتاب سنت کے رسل میں شریعت کی بات ہے تو شریعت نے تو ایسی کوئی پابندی نے رہا ہے کہ آپ کوئن ڈھاک کے رکھیں اور اس کو کھول نہیں سکتے ہیں بلکہ کھول جو آپ نے میڈیکل کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اباں پھیلتی ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں ہماری معلومات کے حد تک اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے لعنی اب تک میں نے بھی کہیں نہیں سنا پڑا کہ اگر کسی کوئن کو ڈھکے نہ رکھا جائے تو اس میں بیماری پھیلتی ہے بلکہ الٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈھک دیا جائے تو بیماری پھیلتی ہے یہ ایک چیز ہے جس میں ہوایں جا رہی ہیں آکسیزن پاس ہو رہا ہے سب کچھ پا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سڑن نہ ہو ٹھیک ٹاک ہو لیکن اس کو کسی چیز کو اگدام پیک کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیک کرنا سے بیماری پھیلے اور کھولا ہوا رہے تو اس میں بیماری نہ پھیلے تو آپ میڈیکل حساب سے جو آپ بتا رہے ہیں جو آپ پتا نہیں آپ کی ریسرچ ہے یا آپ نے کہیں سنا ہے وہ اللہ علم تو وہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگتا میری بات گلت بھی ہو سکتا ہے لیکن شریعت کی روح سے اس میں کوئی خواہت نہیں ہے کہ آپ کھلا چھوڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں صحابہ کرام نے کونہ خریدا آدھا پہلے مسلمان استعمال کرتے تھے آدھا یہدی استعمال کرتے تھے بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ بھی خرید کے وقف کر دیا پورا کونہ وقف ہو گیا لیکن ایسا کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ اس کا کوئی ڈھکر منایا گیا ہو اور اس کو ڈھک کے رکھا جاتا ہو ایسا روایات میں ثبوت نہیں ملتا ہے اور ایسا صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کوئی فتوہ دیا ہو ایسی کوئی بات کہی ہو کہ کونہ کو ڈھکنا ضروری ہے یاد رہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ ڈھکنا ضروری تھا تو اہد رسالت اہد صحابہ اہد تعبیر میں ایسا کوئی فتوہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ کونہ آج نہیں بنا بلکہ آج تو کونہ ختم ہو رہے ہیں پہلے سے کونہ چلا آ رہا ہے بلکہ اہد رسالت سے بہت پہلے بھی کونہ کا سسٹم چلا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کونہ میں ڈال دیا گیا تھا تو کونہ کا زمانہ بہت پرانا ہے لیکن کسی بھی دور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو ڈھک دیا جائے کہیں کوئی ڈھکنے کی بات آتی بھی ہے تو اس لئے کہ کوئی اس میں گر نہ جائے اس پانی کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ اس سے کوئی چیز گر نہ جائے تو یہ بہت مبالگے والی بات ہے مطلب اپنی طرف سے بات ہے کوئی ضرور نہیں کہ آپ کے جو خیالات ہوں شریعت اس کی معافقت کرے آپ کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے دولت دی ہے دولت کی زمانے میں نہیں تھی جو عثمان رضی اللہ عنہ آدھا کونہ کر سکتے ہیں اور وقت آنے پر دوسرا حصہ بھی کھری سکتے ہیں وہ ڈھکنے لگوا سکتے یہ بھی تو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو دولت کی بات نہیں ہے کہ دولت آگئی تو آپ جو چاہیں کریں بھئی اس کی ضرورت ہے کی نہیں ہمارے خاصے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کھلا رکھا جائے مطلب اس میں ہوا آتی جاتی رہے اور یہی بہتر ہے کہ اس کو کھلا رکھا جائے دیکھیں فقہ کیا آپ کو ایک بحث ملے گی کہ کوئے میں بلی گر جائے تو کیا کریں گے چوہا گر جائے تو کیا کریں گے پھلا گر جائے تو کیا کریں گے آپ کریں ڈھک دیا جائے تو اب بھئی ڈھک دیں گے تو نہ چوہا گرے گا نہ بلی گرے گی نہ یہ گرے گا مطلب فقہ کو یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی چوہا گر گیا پھلا گر گیا صاف کہتے کہ اگر کو ڈھک دو کس کا قتم لیکن ایسا فقہ نے یہ بات نہیں اٹھائے کہ کوئی کو ڈھک دیا جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر کہیں پہ کواں ہیں لوگ پانی پی رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پی سکتے ہیں اس پانی کی کالٹی کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کوئی حکم لگے گا تو وہ جو سلف نے فقہ نے اہیمہ نے بہت ساری حادث سے استمباد کرتی ہوئے جو یہ کہا ہے پانی کا رنگ پانی کا جو کلر ہے وہ چینج ہوگا تو حکم لگے گا اسی طرح سے پانی کی جو بو ہے وہ چینج ہو جائے گی اسی طرح سے پانی کا جو مزہ ہے ذائقہ وہ چینج ہو جائے تو حکم لگے گا تو رنگ اور بو اور ذائقہ یہ تین چیزیں اگر بدل جائیں پانی میں تو سمجھے کہ پانی یہ چینج ہو جائے گا اگر اس کا ذائقہ نہیں بدلتا ہے اس کا رنگ نارمل ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کی بو نارمل ہوتی ہے تو پھر پانی ٹھیک ٹھاک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ ڈھککن رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے اس کی بو بدل جائے کھلا رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز آپ ڈھککن رکھ دیئے تو اس کے بعد کھولی دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے تو اصل جو سلف نے جو ذکر کیا ہے ایمہ کیا جو بات ملتی ہے وہ یہ میزان ملتا ہے نا کہ رنگ بو مزا نہ بلدے اس میار پر آپ کسی پانی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ صاف رہتا ہے کہ نہیں پانی سب کوئیں گے نہیں تالا آپ کا پانی ہے سمندر کا پانی ہے کوئی بھی پانی ہو تو ایسا نہیں کہ اس کو ڈھکیں گے تب وہ محفوظ رہے گا بلکہ ڈھکے ہوئے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے یہ جو چھوٹے موٹے برتن میں پانی ہوتا ہے وہاں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو ڈھک دیا جائے جیسے آج کل بسلہری ہوتی ہے اس کا ڈھکن ہوتا ہے بند رہتا ہے پیک ہوتا ہے اب وہ بسلہری دیکھ کے آپ کہیں کہ نہیں بھی کوئی بھی ڈھک دینا چاہیے تو ضائع سی بات ہے کوئی کے معاملہ الگ ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے واللہ عالم امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے برتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میرا نام محمد حسین ہے اور میں سعودی عرب سے ہوں سیخ میرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ جو سخت سات مرتبہ فضل کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کے بعد اللہم عزیر جی من النار پڑتا ہے تو اگر صبح میں فضل کے بعد پڑتا ہے تو شام تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے گا اور اگر مغرب کے بعد پڑتا ہے اور فضل تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی اس طرح سے کوئی حدیث آپ کی نظر میں ہے تو جرا وضاحت کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی ہے محمد حسین صاحب سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو روایت اللہم عجیر نی من النار تو اس میں یہ جو دعا ذکر ہے اللہم عجیر نی من النار تو جس حدیث میں جس روایت میں یہ دعا ذکر ہے پھر اس پہ فضلت آئی ہے کہ صبح شام اگر پڑے گا تو یہ اس کو ملے گا ان کا اثر پوچھنا ہے کہ وہ روایت کیسی ہے تو دیکھئے وہ روایت ضعیف ہے ثابت نہیں ہے اس بارے میں ایک تفصیلی مقالہ ایک مکمل آرٹیکل موجود ہے انٹرنیٹ پر میرے ہی نام سے میں نے بہت پہلے کئی سالوں پہلے اس کی سنت پر بحث کی تھی وہ نیٹ پر آپ کو ملے گا اور اسی طرح سے ہمارے یہاں سے جو رسالہ نکل تھا اہل السنہ اس میں بھی یہ آرٹیکل آ چکا ہے اور اس کی بھی ویڈ سائٹ ہے آپ سرچ کرنے سے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں تو تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کو نہیں پڑنا چاہیے ہمیں یہ دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں یوپی سے ہوں میرا سوال یہ ہے بینک سے لون لے کر مکان بنا سکتے ہیں یا نہیں اور قسطوں پر پلات لینا کیسا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یوپی سے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ گھر بنانے کے لئے بینک سے لون لے سکتے کی نہیں قرض لے سکتے کی نہیں اور اسی طرح سے قسطوں پر پلات وغیرہ لے سکتے کی نہیں تو دیکھئے بینک سے لون آپ نہیں لے سکتے یہ سود ہے یہ سودی معاہدہ ہے سودی قرض ہے بینک سے کر لیں گے تو بینک آپ کو بغیر سود کے قرض نہیں دے گا اس لئے بینک سے آپ قرض نہیں لے سکتے ہیں سودی کاروبار آپ نہیں لے سکتے ہیں سودی قرض نہیں کر سکتے ہیں یعنی صاف اور کلیر بات ہے پوری امت کا اجماعی موقف ہے کہ آپ سودی کاروبار نہیں کر سکتے سود کا لیندے نہیں کر سکتے اس لئے گھر بنانے کے لئے آپ قرض نہیں لے سکتے ہیں گھر بنانا کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی نہیں کہ آدمی اس حد تک جائے حرام کاریوں پر جائے تو گھر بنانا بہت سائلوں کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کا مرلہ نہیں کہ سودھ پہ کر لینے کے تو سودھ پہ بینک سے کر لینے کی کوئی گنجائشی سے آپ لون کا نام دے رہے ہیں آپ کہیں بینک سے گھر بنانے کے لئے لون لے سکتے نہیں آپ اس کو اس طرح سے پوچھئے کہ بینک سے سودھ پہ پیسہ لے سکتے نہیں گھر بنانے کے لئے اس کو ہائیڈ مت کیجئے جو سودھ کا لفظ ہے اس کو باقادہ ہائلائٹ کر کے بات کریں گے تو خود آپ کو بھی اس سے گھن آئے گی قرآن و حدیث میں جو وعیدے ہیں سودھ کے بارے میں اس کو سن کے گھن آئے گی گھن کہ یہ چیز بہت غلط ہے نہیں کرنا چاہیے تو لون وغیرہ آپ نہیں لے سکتے ہیں بینک سے کیونکہ وہ سودھی معاملہ ہے دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ قسطوں پر پلالٹ لے سکتے نہیں تو قسطوں میں اگر کوئی سودھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اثر مسئلہ قسطوں کا نہیں ہے اثر مسئلہ سودھ کا ہے اگر اس کی شکل سودھ کی کوئی بنتی ہے تو آپ نہیں لے سکتے نہیں بنتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں علماء کی ایک بحث ہے کہ اگر ایک چیز کوئی بیچ رہا ہو نقد میں تو اس کی قیمت الگ لگا ہے اور ادھار میں دے رہا ہے تو اس کی قیمت الگ لگا ہے تو وہ چیز درست ہے کی نہیں تو عام طور سے علماء نے اس کو درست کہا ہے شیخ علمانی وغیرہ نے اس کو ناجائز کہا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے آپ دونوں طرف کی باتیں سنیں کیا آپ کا مناسب لگتا ہے لیکن یہ کہ بینک سے سودھ پہ پیسہ لانا ہے جس کو آپ لون سے تعبیر کر رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں قیستوں پر آپ پلٹ لے سکتے ہیں اگر اس میں کوئی نقد ادھار میں کوئی فرق نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لے سکتے ہیں اگر فرق ہے تو علماء کا وہاں پہ اختلاف ہے وہ میں نے وہاں بتا دیا آپ کا دل جس میں مطمئن ہو فصلہ کیجئے اور اگر معاملہ یہ ہو کہ بہت ہی کلیر طور سے اس میں سودھی شکل پائی جاتی ہے تو پھر یہاں بھی سارے علماء کی نظر میں اس طرح سے لیندین کرنا حرام اور ناجائز ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگر سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا نام کاؤسر ہے اور میں مومبئی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں پاسل کی عمر کا تھا جب میرے والدہ اور والد میں جوان ہو گیا اور میری شادی ہو گئی اور جب مجھے احساس ہوا کہ میرے والد بھی ہیں حیات ہیں لیکن مجھے اب تک نہیں دیکھیں یہاں تک کہ میری والدہ نہیں میری ماں نہیں مجھے پالا ہے اور پرورش کی ہے تو یہ ڈر ہے مجھے کی روزے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہ ہو جائے تو یہ اس وجہ سے میں مجھے یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے والد کو بھی اپنے آمدنی میں سے کچھ دینا ہے یا ان کی بھی جیمیداری میرے اوپر ہے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے جوان ہو گیا شادی ہو گیا کہ مجھے آسک دیکھا نہیں انہوں نے اور یہ مجھے پتا ہے کہ حیات ہیں تو اس کی ذرا وضاعت کر دے کہ کیا میرے اوپر جیمیداری ہیں میرے والد کی بھی جزاک اللہ خیرن قدیرہ یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بچپن ہی میں ان کی والدہ ان کے والد سے علق ہو گئی جو بھی مسئلہ رہا ہو خلا طلا جو بھی رہا ہو تو الگ ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کی پرویش کی ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو یہ جو ہے فکر ستا رہی ہے کہ والد صاحب کا اگر ہم دھیان نہ دیں ان کی دیکھ بھال نہ کریں تو کہیں اثر تو نہیں کہ اللہ کیاں پکڑ ہوگی ان کی حقوق ہم پر کیا ہیں یعنی والد صاحب کو کتنی دیکھ بھال کرنا چاہیے ان کو خرچ کی ضرورت ہے تو دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے اس طرح خود والد صاحب پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کیا ہمارے تعلق سے تو دیکھئے باپ بیٹے کا رشتہ کبھی نہیں ٹھوٹتا ہے اگر آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے والد سے الگ ہو گئی ہیں تو آپ کی والدہ الگ ہو سکتی ہیں وہ طلاق خولہ کے ذریعے الگ ہو سکتی ہیں لیکن آپ اپنے والد سے الگ نہیں ہو سکتے ایک بیٹا اپنے باپ سے کبھی جدہ نہیں ہو سکتا اس رشتے کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے آپ کو جب بھی احساس ہو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے آپ کی ماں الگ ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے والد سے آپ کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا رشتہ ہونا چاہیے والد کے دکھ درد میں آپ کو ساتھ دینا چاہیے آپ کو اگر پتا چلتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہیں تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے جب تک وہ زندہ ہیں صاحبی کا کام تھا تو آپ کے والد صاحب کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو پال پوست کے بڑا کرتے آپ کی سارا خرچہ سبھالتے ان کی ذمہ داری تھی تو یقیناً اگر آپ کے ساتھ کوئی آفت آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھ بھال کریں اور آپ کے والد پر کوئی آفت آتی ہے تو آپ پر واجب ہے فرض ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوں ان کو خرچ کی ضرورت تو خرچ دیں ان کو سبھالیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو دنیا میں بھی جب تک باپ بیٹے زندہ ہیں ایک دوسری کے ذمہ دار ہیں ایک دوسری کی دیکھ بھال کریں گے حتیٰ کی موت کے بعد بھی اگر باپ مرے گا تو اس کی پرابٹی میں بیٹے کا حصہ ہوگا اور بیٹا مرے گا تو اس کی پرابٹی میں اس کے باپ کا حصہ ہوگا گرچہ ماں اس کو لے کے الگ رہ رہے ہو جیسے ایک ماں نے ایک بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا مالو بیس پچیس تیس چالیس سال کا کر دیا چالیس سال میں یہ لڑکا عرب پتی بن گیا کرو پتی بن گیا اور اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ مر گیا اور اس نے بہت ساری پرابٹی چھوڑی اور اگر اس کی اولاد ہے تو ون سکس ایک بٹا چھے اس کے باپ کو حصہ ملے گا یہ حصہ کوئی روک نہیں سکتا اس کی ماں بھی نہیں روک سکتی ہے تو یہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے مال میں وارث رہیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے والد صاحب کا دھیان دینا چاہئے آپ کے والد صاحب کو بھی آپ کا دھیان رکھنا چاہئے جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن ہونا چاہئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال ہے عورت جو اپنے بالوں کو اکھٹا ایک جنگہ کر لیتی ہے جس کو جوڑا بول دیتے ہیں وہ مونڈا سا سا باندھ لیتی ہے ایک جنگہ پر ہی تو اس میں کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس میں نماز ہو جائے گی انشاءاللہ اور کیا اس کو باندھنا بھی جائز ہے کہ نہیں جزاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عورت نے اگر اپنے جوڑے اپنے بال باندھ کے رکھیں اس میں نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو جائے کی نہیں تو دیکھیں جہاں تک بالوں کو باندھنے کا مسئلہ ہے عورت تو مردوں کوئی بھی باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی البتہ مردوں کے بارے میں اللہ اکنسیم کی کئی حدیث ہیں کہ ان کو نماز کی حالت میں بال نہیں باندھنا چاہیے کھول دینا چاہیے تو مردوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ بال کھول کے رکھیں البتہ اگر کوئی باندھ کے نماز پڑھتا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی نماز اس کی باطل نہیں ہوگی لیکن وہ باندھ کے نماز پڑھیں تو بہتر ہے ایسی حدیثیں ہیں لیکن جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت سے متعلق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ بال کھول دے تو عورت اگر بال باندھ کے نماز پڑھتی ہے تو یہی اس کے لئے بہتر ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ بال باندھ کے نماز پڑھیں کیونکہ بال اس کا سطر ہے اس کا پردہ کرنا ہے اگر بال کھولے گی تو بال کی بے پردگی بھی ہو سکتی ہے اس لئے بہتر اس کے لئے یہی ہے نماز پڑھ رہی ہے کہ بال باندھ کے تو آپ پوچھ رہے ہیں باندھ سکتی کی نہیں بھائی یہی بہتر ہے یہی افضل ہے عورت کے حق میں بہتر یہی ہے کہ بال باندھ کے نماز پڑھے تاکہ بے پردگی نہ ہونے پائے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اس پرگرام کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شور ہے اس پر اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو آوڈیو یا تحریری شکل میں سوال پوچھتے ہوئے سوال کی اصل و ضعبط کا پاس و لحاظ رکھیں سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع آخری میں اپنا نام پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں